جب مولٹ نہ ہو اور گھر میں کپکیک بنا نہ ہو تو کٹوریوں میں اسے کیسے بنائے یہاں پہ میں یہ بتاؤں گی سب سے پہلے ہم چار بڑے چمچ ملٹڈ گھی لیں گے آپ یہاں پہ بٹر ریفائن جو بھی چاہے یوز کر سکتے ہیں پھر اس میں ہم ایک کٹوری چینی ڈالیں گے آپ چاہے تو چینی کا پاوڈر بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم دو انڈا ڈالیں گے اور پیٹر کو تب تک فیٹیں گے تب تک فیٹیں گے جب تک ایک سمودھ سا بیٹر نہ ہو جائے اب اس میں ہم بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا ڈالیں گے دو تین ڈراب فینیلا ایسنس ایک چمچ کسٹڈ پاوڈر کو دودھ کے ساتھ گھول لیں گے اور پھر اسے بھی انڈے والے بیٹر میں ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس بیٹر میں ہم تھوڑا تھوڑا میدہ ملائیں گے اور ایک اچھا سا بیٹر گاڑھا سا بنا لیں گے فائنلی ہمارا کیک کا بیٹر ریڈی ہے اب ایک کٹوری کو ہم آئل سے گریس کریں گے یہاں میں نے سکوائر شیپ کٹوری لیا ہے اب کوئی بھی شیپ کا کٹوری یعوز کر سکتے ہیں اور پھر اس گریس کی ہوئے کٹوری میں اوپر سے میدہ چھڑک کے اور جو ایکسٹرا میدہ ہے اس کو جھاڑ کے نکال دیں گے اس سے جو کیک ہے وہ کٹوری سے چھپکے گا نہیں اور آسانی سے نکل جائے گا اب کیک کے بیٹر کو ان کٹوریوں میں ڈالیں گے اوپر سے چیری اور ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے اب ایک کوکر کو ہم پہلے سے گرم کر دیں گے اور اس میں ہم اس طرح کا سٹینڈ رکھیں گے نیچے میں پھر اس کے اوپر ان کٹوریوں کو رکھ دیں گے اور لو فلیم پھئی آدھا گھنٹہ کے لیے اسے ہم چھوڑ دیں گے سو فائنلی ہماری کٹوری میں بننے والی کپکٹریڈی ہے یہ دیکھیں کٹ کرنے کے بعد یہ کتنا سوفٹ اور اسپنجی بنا ہوا ہے اسے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور میرے شینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کو شکریہ کے لیے شکریہ کے لیے شکریہ کے لیے شکریہ کے لیے گے